میرے نام راشیز زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیوز چینل جس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی ایک شاعر نے شیئر کہا کہ جلتے گھر کو دیکھنے والو فوس کا چھپر آپ کا ہے فوس کہتے ہیں وہ جو اکثر بھوسے کے اندر سے نکلتا ہے جلتے گھر کو دیکھنے والو فوس کا چھپر آپ کا ہے آپ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر آپ کا ہے دو لائن اس کی بہت انپورٹنٹ ہیں جس خبر کو میں سنانے جا رہا ہوں وہ دیکھئے آپ اس نے کہا کہ اس کے قتل پر میں چھپ تھا میرا نمبر اب آیا اس کے قتل پر میں چھپ تھا میرا نمبر اب آیا میرے قتل پر آپ بھی چھپ ہیں اگلا نمبر آپ کا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے درشکو کہ بھلیا کے اندر ایک پترکار کو جیل بھیج دیا گیا اس وجہ سے کہ اس نے ایک پیپر لیگ جو ہوا تھا اس کی خبر چھاپی تھی وہاں کے ڈی ایم اور ایس پی نے اس کو جیل بھیج دیا جس طرح سے اس نے نعرے بازے کی جس طرح سے اس نے ہنگامہ کیا اور اپنے گرفتاری کے وقت اس نے پرشاشن کے مردعباد کے نعرے بھی لگائے ڈی ایم ولیہ کے بھی مردعباد کے نعرے لگائے لیکن اس کی آواز جلدی سے نہیں سن پا رہی تھی لیکن اب پترکار اکھٹا ہوئے دیر سے ہی سہی میں اس کے بارے بھی بات کروں گا آپ سے لیکن خبر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ اب پترکار اکھٹا ہو کر کے سلکوں پر آئے اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی طریقے سے یہاں کے ڈی ایم کو برکاست کیا جائے نلمبت کیا جائے اور ان کے ورود جو ہے ایک مقدمہ قائم کیا جائے اور پترکار کی جو ہے رہائی کی جائے آپ کو میں سکرین پر دکھاتا ہوں خبر دیکھئے یہ ٹویٹ کیا ہے نیو سٹونٹی فور نے بلیا یو پی بورڈ پرکشا پیپر لیگ معاملے میں ہوئی پترکاروں کی گرفتاری پر بڑا آکروش ڈی ایم اندری وکرم کے خلاف پترکاروں نے کھولا مورچا ہاتھوں پر کالی پٹی باندھ کر کیا پردرشن ڈی ایم بلیا پر ایف آئی آر درج کرنے کی مانگ آپ چھوٹا سا ویڈیو دیکھیں گے یہ لیکن اس سے پہلے میں ایک دو ٹویٹ اور دکھا جاتا ہوں آپ کو پیوش رائے وہ لکھتے ہیں کہ جرنالسٹ ان یو پی بلیا جو میں نے آپ سے کہا کہ انگریزی کا جو پیپر لیگ ہوا تر چوبیس زیلو کے اندر وہی پیپر تھا پترکاروں کی یہ بھیڑ اس سے پہلے وکیلوں کی بھیڑی بھی کئی تھی لیکن جس صاحب نے جلادیکاری صاحب نے ملینوں کو بنا کر دیا تھا اب منیش پانڈے وہ لکھتے ہیں کہ 1857 کی کرانتی کا گوا بننے والی بلیا کی درتی پر پترکاروں نے کرانتی کا بھگل پھوک دیا ہے ڈی ایم بلیا کے خلاف پترکاروں نے مورچہ کھول دیا کالی پٹی باندھ کر سلک پر اتر پترکار مقدمیوں کو خارج کرنے کی مانگ کر رہا ہے درشکو یہ جو آپ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد میں آپ کو اس کے پریپیکش میں بتاتا ہوں کہ ایکچولی پترکار کے ساتھ ہوا کیا اور یہ ہونا ہی تھا اب ساتھیوں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پترکار جو ہیں جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جیل بھیجا گیا ہے یہ بیسیکلی ان کے پر آروپ لگایا گیا کہ انہوں نے اس پرچے لیگ کی خبر وائرل کر دیا چھاپ دی ڈی ایم نے کے پاس خود دو گھنٹے پہلے وہ وائرل والا ویڈیو تھا اسی لئے پرچے کو نرست کر دیا گیا تھا اور وہی کوڈ نمبر اکستہ چوبیس جلو کے اندر سیم ڈکٹو وہی پیپر یہ پیپر پہلی بار تو ہوا نہیں ہے یوگی سرکار میں یا ہمارے بھارت کے سرکار میں یہ تو ان دنوں کافی زیادہ بارت سے آئی ہوئی ہے پترکار اپنا کام کرتا ہے اس کو چوب کرانے کے لئے جیل بھیج دیا جاتا ہے اب پترکاروں کے اندر روش آیا سلگور پر اتر گئے ہائے ہائے اور مرداباد کے نعرے لگائے لیکن ایک بہت بڑا حصہ جو چارٹو کاریتا میں لفت تھا میں دیکھیں خبر دوسری کہنے جا رہا ہوں میں آپ کو پھر بتا جاتا ہوں چوتہ کھمبہ کہا جاتا ہے جب پترکار کی ہڈی میں جان ہوتی ہے تو آنکھوں کے اندر کانفیڈنس ہو گیا ادھیکاری اور نیتہ تے سوال کرتا ہے اور ان کی نیتیوں پر سوال کرنے کے بعد پوچھتا ہے کہ یہ کیوں کہ آپ نے اس کے اندر جھر جھری آگئی تھی اس کے اندر کپ کا پہٹ آگئی تھی ستہ کی چاٹو کاریتا کرتے ہوئے اس کا زمیر بک چکا تھا انجام ہوا کہ اب جیل میں جانا شروع ہو گیا چین چائنا کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں ماؤت پیس بنے ہو گئے گلوبل ٹائم سب سے اوپر وہاں مانا جاتا ہے چائنا جو بول جاتا ہے وہی وہ بات کرتا ہمارے ہاں بھی 90% میڈیا ایسی ہو چکی تھی کہ جو ماں مہین کہتے ہیں جو وہاں سے پرچہ آ جائے وہی وہ بات بولنے لگے تھے اب ان کو معلوم یہ نہیں تھا کہ اگلا نمبر آپ کا ہے وہ جو میں نے شیر آپ سے پڑھا میرے قتل پہ آپ چھپ تھے تو یہ اگلا نمبر آپ کا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پترکاری تھا اس کے آگے بولنے کی ہمت کس کی تھی ایک پترکار وینو دعا کرتے تھے درشکو میں آپ کو بتاؤں راج جی کانجی کی جو پرسنل سیکیٹری تھے وہ کہتے تھے کہ آپ کو وپشکی ضرورت نہیں ہے وینو دعا جو شام کو اپنا پروگرام لاتے ہیں اس پروگرام کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے وہی کافی ہے تو دبنگ گئی سے دبنگ گئی اندہ سینس سچائی کی دبنگ گئی اس سے جب پترکاریتہ پترکار کرتا ہے تو پھر وہ جیل نہیں جاتا پھر وہ سممان پاتا ہے لوگوں کے دلوں میں عزت پاتا ہے لیکن ہوئی ہو گیا تھا کہ پوری کی پوری جماعت چاٹوکاریتہ میں لگی رہی تھی اب یدہ کدہ اگر پترکار آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو جیل بھیج جے جاتا چونکہ اب ان کے اندر پھوٹ ہو چکی ہے یہ چوتہ خمبہ چھترا چکا ہے اور پتا چل گیا سرکاروں کو کہ ان کو بھی پہلے تو ہم نے کسی طرح سے کنٹرول کیا کسی بھی طرح سے میرے پاس کوئی اس کا جو ہے ایسا ثبوت نہیں ہے کہ میں آپ سے کہا دوں صاحب ان کے بجلی کے ماف ہو گئے ہیں بل ماف کر دیا گیا یا ان کو سوہتائی مل گئی ہیں ایڈورٹیزمنٹ کے بارے میں ضرور کہہ سکتا ان کو سرکاری ایڈورٹیزمنٹ ملتا ہے اس کی وجہ سے اپنے اخراجات نکالتے ہیں اب انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ بھئی ہم میں نہیں سکتا لیکن سکتا اس کو تو ہر ایک پلر کو اپنے الگ الگ کرنا ہے اگر یہ اپنا کام نہیں کریں گے ان کو اپنا کام کرنا تھا سرکار کو بار بار یہ جتانا تھا کہ ہم کام کر رہے ہیں تو یہ جیل نہیں جاتے بہرحال بلی خبر کہ پہلے عدی وقت آئے اب پترکار اکٹے ہو کے سڑکوں پر آگئے چونکہ جیل چلا گیا ان کا ایک ساتھی وجہ جن جیل جانے کی یہ ہے کہ اس نے انگلیش کے پیپر کے بارے میں بتا دیا تھا کہ پوری کی پوری جو ہے برکیلیا کے اندر لوچ ہے اسی وجہ سے اس کو جیل بھیج دیا گیا اب پترکار اکٹے ہو کر کے جلہ دکاری بلیہ کے انہوں نے جو ہے اسے برخواست کرنے کی مانگ کر رہے ہیں ان کے خلاف مقدمہ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور پترکار کو رہا کرنے کی بات کر رہے ہیں ایسے پترکار اور ستنطرہ سینانی جیل میں جاتے ہیں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے آپ سچائی کے ساتھ اگر چلے بھی جائیں گے تو سمبان کے ساتھ واپس لوٹیں گے لیکن اپنا ضمیر کو قابو میں رکھنا میں خبر سے یہی سنانا آیا تھا کہ پترکار اکٹے ہوئے سرکار کے خلاف مشکل ہے اور بیرو کیسی کے خلاف بھی مشکل پیدا ہو رہی ہیں لیکن یہ بات بھی بتانی ضرور تھی کہ حالت اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ چاٹو کا نتا کرنے لیکن لیکن بہرحال پترکاروں کا کچھ ضمیر جاگا سلکوں پر کھٹے ہوئے ڈی ایم کی برخواست دیکھنگ مام کر رہے ہیں اور وجہ کیا رہی پیپر آؤٹ ہونا جو سرکار کا شکل ہے آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جائے ہیں